ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو میتھمیٹک سیکچرز آج ہمارا ٹاپک ہے ایویلویٹنگ ڈیٹرمنٹس بائی رو ریڈکشن اس ٹاپک کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم پھر پرپرٹیز آف ڈیٹرمنٹس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں تو اس تیہے ہم پہلی ڈسکس کریں گے ایویلویٹنگ ڈیٹرمنٹس بائی رو ریڈکشن تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے تو جس طرح اب ہم نے اس سے پہلی جو لیکچر دیکھا تھا اس میں ہم نے سکوئر میٹریس کا ڈیٹرمنٹ کو فیکٹرز کی مدد سے کیلکولیٹ کیا تھا تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے ہم گیون میٹرکس کو اچھٹن فارم میں کنورٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کا ڈیٹرمنٹ سال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو میتھڈ ہے اس سے آپ زیادہ آسانی سے ڈیٹرمنٹس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور سپیشلی جب آپ کے میٹریس کا سائز بڑھا ہو تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم کچھ بیسک تھیورم دیکھتے ہیں ہمارے پاس تھیورم 2.2.1 ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے اگر ایک میٹرکس سکوئر میٹرکس ہو کیپیٹل اے اور اگر اس کی کوئی رو یا کوئی کالم اس میں ساری انٹریز زیرو ہوں تو ایسے میٹرکس کا ڈیٹرمنٹ زیرو کے اقل ہوگا تو ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہم نے لاس لیکچر کے اندر یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ اگر ہمارے پاس ایک سکوئر میٹرکس ہے optical triWhat of order n by n تو ہمارے پاس total two n choices ہیں determine go calculate کرنے کی کہ ہم ہر رو کے through بھی ہر single row کے through بھی determine go calculate کرسکتے ہیں اور ہر single column کے through بھی determine go calculate کرسکتے ہیں اور ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ اگر ہم کسی specific row یا column کے through determinate calculate کریں گے تو ہم کیا کریں گے ہم ان انٹریز کے corresponding coat factors calculate کر کے انٹریز کو ان کے کرسپاننگ کو فیکٹر سے ملٹیپلائے کریں گے اور جو ہمارے پاس آنسرز آئیں گے ان کا سم کلکولیٹ کریں گے تو جب ہمارے پاس ایک میٹرکس کے اندر کسی رو یا کسی کولم کی انٹریز ساری زیرو ہوں تو ہم اس رو کے تھو بھی جیٹرمنیٹ کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور اس کولم کے تھو بھی تو اس کیس میں ہر انٹریز زیرو ہوگی اور ان کے کو فیکٹرز کو جب ان انٹریز سے ملٹیپلائے کیے جائے گا تو آنسر زیرو آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سم بھی زیرو ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیٹرمنیٹ آف اے ویل بی ایکول ٹو زیرو تو ہمیں یہاں پہ ان تھیورمز کے ریزرلز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم ان کی اپلکیشنز کے تھو بھی جیٹرمنیٹ کو آسانی سے کلکولیٹ کر سکیں تو اس کے پروف بھی یہاں پہ گیون ہے جس میں یہی بات بتائی جا رہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتا دی اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس تھیورم ہے 2.2.2 تو ہم ایک میٹرکس کا ٹرانسپوز آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اس میٹرکس کی روز کو کالنز میں کنورٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اے کا جو ٹرانسپوز ہوگا تو وہ ہی اس کے ٹرانسپوز کا ٹرانسپوز ہوگا اگر اے ہمارے پاس ایک سکوئر میٹرکس ہے تو اس دیئے اگر کہیں پہ آپ کو ایک میٹرکس کا ٹرانسپوز کا ٹرانسپوز کا ٹرانسپوز ہوگا اب ہمارا جو بیسک یہاں پہ ٹاپک ہے وہ ہے ایلیمنٹری رو آپریشنز تو ہمیں رو ریڈکشن کو سمجھنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم میٹریسز کی روز پہ کون کون سے آپریشنز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے تو یہاں پہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کون کون سے رو آپریشنز پر فارم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ٹیبل 1 ہے اس میں ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائیٹ پہ ریلیشنز ہیں اور رائٹ ہینڈ سائیٹ پہ آپریشنز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس 3x3 میٹرکس کا ڈیٹرمنٹ ہے اور اس میں جو فرسٹ رو ہے اس میں ہر انٹری سکیلر کیسے ملٹیپلائی کی گئی ہے اور اس میٹرکس کا ہم ڈیٹرمنٹ کیلکلیٹ کر رہے ہیں تو یہ جو ڈیٹرمنٹ ہے یہاں پہ کہا جا رہا ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ ریزلٹ بتایا گیا ہے کہ یہ جو لیفٹ ہند سائیٹ پہ دیرمنٹ ہے یہ رائٹ ہند سائیٹ پہ دیرمنٹ انٹو کے کے ایکوال ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ رائٹ ہند سائیٹ پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو فرسٹ رو ہے اس میں ہر انٹری کے اسے ملٹیپلائی کی گئی ہے تو یہ جو میٹرکس بنا لیفٹ ہند سائیٹ پہ جو میٹرکس جس کا ڈیٹرمنٹ کیلکلیٹ کیا گیا ہے اسے ہم نے میٹرکس بی کا نام دیا ہے جبکہ جو انٹریز ہیں اے ون ون سے لے کے اے تری تری تک ان سے بننے والا میٹرکس وہ کیپیٹل اے کے لاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ جیٹرمنٹ آف بی اس ایکوال ٹو کے ٹائمز جیٹرمنٹ آف اے تو یہاں سے آپ اس چیز کو بھی مائن میں رکھیں کہ ہم کسی رو کو ایک سکیلر کے کے ساتھ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے یہاں پہ کمپیوٹ کیا ہے اس کے بعد سیکنڈ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس میٹرکس ہو اس کا جو ڈیٹرمنٹ ہوگا یہ ایکول ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا آپریشن یہ تھا تو جب ہم کوئی دو روز کسی میٹرکس کی آپس میں انٹرچانج کرتے ہیں تو جو ڈیٹرمنٹ بنتا ہے وہ ایکچول میٹرکس کے نیگٹیب کے ایکول ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ یہ آپریشن دیکھ رہے ہیں ایکچولی یہ وہ رو آپریشن ہیں جو ہم میٹرکس پہ پرفارم کر سکتے ہیں فرسٹ جو ہمارے پاس یہاں پہ کیس تھا اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ ہم نے ایک رو کو سکیلر کے کے ساتھ ملٹیپلائی کیا ہے تو یہ رو آپریشن بھی ہم پرفارم کر سکتے ہیں سیکنڈ ہم نے آپریشن کیا دیکھا کہ ہم ایک میٹرکس کی دو روز کو آپس میں انٹرچانج کر سکتے ہیں جس کا نیٹ ایفیکٹ جو ڈیٹرمنیٹ پہ آتا ہے وہ کیا ہوگا کہ آپ کو مائنس سے ملٹیپلائی کرنا ہوگا اس کے بعد لاسٹ جو ہمارے پاس رو آپریشن ہے وہ ہے آپ لیفٹ ہند سائیڈ پہ میٹرکس بھی دیکھیں وہ ہے یہاں پہ کون سا آپریشن پر فارم کیا گیا وہ ہے تو یہاں پہ کیا گیا کہ ہم نے سیکنڈ رو کو کے سے ملٹیپلائی کر کے فرسٹ رو میں ایڈ کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ڈیٹرمنیٹس آپس میں ایکل ہیں تو یہ ہمارے پاس تھرڈ آپریشن آیا ہے ہم ایک میٹرکس میں کسی رو کو سکیلر سے ملٹیپلائی کر کے دوسری رو کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اس سے ڈیٹرمنیٹس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آپ نے دیکھا ڈیٹرمنیٹس آف بی اس ایکل ٹو ڈیٹرمنیٹس آف اے یہ یہاں پہ کہا گیا ہے تو ان رو آپریشن کو اگر آپ مائن میں رکھیں تو پھر ہم نیکسٹ ریزلٹ تھیورم کے ریزلٹ کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں تھیورم 2.2.3 ہے جس میں کہا جا رہا ہے let capital A be an n by n matrix square matrix of order n by n if capital B is the matrix that results when a single row or single column of capital A is multiplied by a scalar k then determinant of B is equal to k times determinant of A تو یہی چیز ابھی ہم نے 3 by 3 کے matrices کی کیز میں table number 1 کے اندر define کی تھی اور وہاں پہ یہ شو کیا تھا کہ determinant of B is equal to k times determinant of A تو یہ ہمارا first row operation ہے اور جب ہم matrix A کی کسی row کو ایک scalar case سے multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو new matrix بنتا ہے وہ پھر matrix B ہوگا اور اس کا determinant پھر کس کی ایکل ہوگا k times determinant of A اس کے بعد second part ہے اس theorem کا if capital B is the matrix that results when two rows are two columns of capital A are interchanged then determinant of B is equal to minus times determinant of A تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی matrix کی دو rows کو یہ دو columns کو آپ اس میں interchanged کریں گے تو جو new matrix بنے گا جیسے ہم نے یہاں matrix B کہا ہے اس کا determinant کس کے ایکل ہوگا وہ determinant of A کے negative کے ایکل ہوگا آئی ہوب آپ کو یہ بات clear ہوگی اس کے بعد last جو part ہے اس theorem کا وہ ہے if capital B is the matrix that results when a multiple of one row of capital A is added to another or when a multiple of one column is added to another then determinant of B is equal to determinant of A تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ matrix A کی کسی row کو یا کسی column کو ایک سکیلر سے multiply کر کے کسی دوسری row یا column میں respectively add کر دیں تو اس سے determinant پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ ہمارے پاس theorem 2.3 کے results تھے اس کے بعد ہمارے پاس next theorem ہے theorem 2.2.4 جس میں کہا جا رہے ہیں let capital E be an N by N elementary matrix if E results from multiplying a row of IN by a non-zero number K then determinant of E is equal to K تو سٹوڈنٹ یہاں پہ اس results کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے تو last lecture کے اندر ہم نے ایک بات بتائی تھی کہ جو upper triangular low triangular اور diagonal matrices ہیں ان کے determinants equal ہوتے ہیں کس کے جو principal diagonal کے اندر entries ہیں ان کے product کے equal ہوتی ہیں تو یہ چیز آپ کو پتا ہونے چاہیے اس کے بعد جو identity matrix ہوگا IN جو یہاں پہ IN لکھا ہوا ہے identity matrix ریس پیکٹر ملٹیفکیشن یہ N by N order کا matrix ہوتا ہے جس کے principal diagonal کے اندر ساری entries 1 ہوں گی اور off diagonal entries 0 ہوتی ہیں تو اس لیے IN کا determinant کس کے equal ہوگا وہ 1 کے equal ہوگا کیونکہ 1 into 1 into 1 up to into 1 n times is equal to 1 اوکے تو اب اس بات کا اگر آپ کو idea ہو گیا ہے تو next کہا جا رہا ہے کہ اگر E ہم ایک نیا matrix بنائیں جس کا order N by N ہے لیکن وہ ہم کیسے بنا رہے ہیں وہ ہم IN کو جو identity matrix of order N by N ہے اسے ایک non zero number K سے multiply کر کے جو new matrix بنا رہے ہیں اسے ہم نے کہا پیچل E کہا ہے تو ہم جب کسی row کو K سے multiply کر دیں گے تو اس row کے اندر جو principal diagonal کی entry ہے وہ K کے equal ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو new matrix ہوگا اس میں principal diagonal پر باقی ساری entries 1 کے equal ہوں گی except اس row کی entries کی جس سے ہم نے K سے multiply کیا ہے کیونکہ وہ entry K کے equal ہوگی تو یہ جو new matrix ہمارے پاس بنائے اسے ہم نے کہا پیچل E کہا اور اس کا determinant کے اس کے equal ہوگا one into one into one up to so on بیچ میں ایک entry K ہے K into up to so on one تو جسٹ ایک K ہے اور باقی ساری one entries ہیں اور ان کا product آپس میں جب آپ calculate کریں گے تو وہ K کے equal ہوگا تو I hope آپ کو یہاں سے idea ہوگیا ہوگا کہ A part ہم نے اس theorem کا کس طرح لکھا ہے determinant of E equal to K کیسے ہے اس کے بعد second part میں کہا جا رہا ہے if capital E results from interchanging two rows of I N then determinant of E is equal to minus one تو یہ بات ابھی ہم پیچھے تھی اور ہم کے اندر بھی state کر چکے ہیں کہ ایک matrix کے اندر جب ہم دو rows کو یا دو columns کو آپس میں interchange کرتے ہیں تو جو determinant ہوگا وہ actual matrix کے determinant کا additive inverse ہوگا means اسے minus سے multiply کرنا ہوگا تو چونکہ جو I N ہے اس کا determinant تو one کے equal ہے جب ہم اس میں دو rows یا دو columns آپ اس میں interchange کر دیں گے تو اس case میں determinant of E minus one کے equal ہوگا کیونکہ actual matrix کا determinant کیا تھا وہ one تھا اس کے بعد جو last result ہے وہ ہے if E results from adding a multiple of one row of I N to another then determinant of E is equal to one تو یہ بات بھی ابھی ہم نے theorem کے اندر discuss کی تھی theorem 2.2.3 کے اندر تو یہاں پہ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہم matrix I N کی ایک row کو کسی non zero scalar case سے multiply کر کے دوسری row کے اندر add کر دیں اسی matrix کی row کے اندر add کر دیں تو E کا جو determinant ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ one کے ہی equal ہوگا I hope آپ کو یہ بات clear ہو گئی ہوگی one کے equal کیوں ہے کیونکہ I N کا determinant one کے equal ہے اس کے بعد ہم اس سے related یہ example one دیکھ لیتے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے the following determinants of elementary matrices which are evaluated by inspection illustrate theorem 2.2.4 اس میں آپ دیکھیں تو یہ جو first matrix ہے اس میں 1.0.0.0.0.3.0.0.0.1.0.0.0.0.0.1 یہ matrix ہے جس کا determinant calculate کرنا ہے آپ دیکھیں تو اگر یہاں پہ 3 نہ ہو 1 ہو تو یہ ہمارے پاس I4 کے equal ہوگا means 4 by 4 کا identity matrix لیکن اس کی second row کو ہم نے 3 سے multiply کیا ہے تو I4 کا determinant equal ہوتا ہے 1 کے لیکن جب ہم نے اسے 3 سے multiply کیا تو جو final answer ہوگا determinant کا وہ کس کے equal ہوگا وہ 3 into 1 equal to 3 ہوگا تو اس کا determinant 3 کے equal ہے next آپ اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہ 0001 0100 0010 and 1000 آپ اگر دیکھیں تو یہ actually I4 جو identity matrix تھا of order 4 by 4 اس کی first اور fourth row کو آپس میں interchange کیا گیا ہے اس دیے جو actual determinant تھا 1 کے equal اب اس کا additive inverse ہوگا اس کا determinant جو کہ minus 1 ہے اس کے بعد last آپ اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہ determinant کس matrix کا ہے 100701001001001001001001001 تو یہ ہمارے پاس پہلے تو 4 by 4 order کا identity matrix تھا لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے اس کی last row کو 7 سے multiply کر کے first row میں ایڈ کر دیا تو new matrix یہ بنا ہے لیکن ابھی ہم نے یہ جو last result پڑا تھا theorem کا وہ کیا کہتا ہے کہ یہ جو new matrix E بنا ہے اس کا determinant بھی 1 کے equal ہوگا کیونکہ I 4 by 4 جو ہے اس کا determinant 1 کے equal ہے تو I hope آپ کو یہ باتیں یہاں سے clear ہو گئی ہوں گی اس کے بعد ہمارے پاس theorem 2 2 2 5 ہے جس میں کہا جا رہا ہے if capital A is a square matrix with two proportional روز اور two proportional columns then determinant of A is equal to 0 تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک matrix capital A ایک square matrix ہے اور اس میں دو روز آپ کو ایسی مل جاتی ہیں کہ ایک رو کو اگر کسی constant سے multiply کیے جائے non zero constant سے تو دوسری رو بن جائے اور اگر اسی طرح کہ آپ کو دو columns بھی اگر کسی matrix میں مل جائیں تو پھر بھی یہ theorem true ہے کہ ایک column کو اگر ہم ایک non zero scalar سے multiply کریں اور دوسرا column ہمیں achieve ہو جائے تو پھر ایسے matrix کا determinant zero کے equal ہوتا ہے تو اس related ہم examples پہ دیکھتے یہ جو first matrix ہے یہ minus one four minus two eight اس میں اگر میں جو first row ہے اس multiply کر دوں کس کے ساتھ two کے ساتھ تو آپ دیکھیں مجھے second row مل جائے گی اس کا مطلب یہ ہے اگر میں اس matrix کا determinant calculate کروں گا تو وہ کس کے equal ہو گا وہ zero کے ہو next آپ دیکھیں یہ three by three order کا matrix 1 minus two seven minus four eight five two minus four and three تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ دو rows یا columns آپ میں proportional ہیں تو آپ دیکھیں جو first column اور second column میں اگر first column کو two سے multiply کروں تو مجھے second column achieve ہو جاتا ہے اس کا اس دی اس matrix کا determinant بھی zero کے equal ہو گا اس کے بعد next ہمارے پاس four by four order کا matrix ہے three minus one four minus five six minus two five two five eight one four and minus nine three minus twelve fifteen یہ ہمارے پاس ایک four by four order کا matrix ہے تو آپ نے یہاں پہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا کوئی ایسی rows دو rows یا دو columns ہیں جو آپ اس میں proportional ہوں تو یہاں پہ اگر آپ first row کو اور last row کو دیکھیں تو first row کو اگر میں three سے multiply کروں تو first entry بن جائے گی minus nine second entry plus three third entry minus twelve اور last entry plus fifteen تو آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے پاس fourth row بن رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے first row اور fourth row آپ اس میں proportional ہیں اس دیے آپ کو اس matrix کا determinant calculate کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ ڈائیک بات سکتے ہیں کہ determinant equal to zero ہوگا تو اس طرح سے ہم ان theorems کو apply کر کے اپنی calculations کو آسانی سے evaluate کر سکتے ہیں تو اب ہم آتے ہیں کہ کس طرح ہم row reduction کے through determinants کو calculate کریں گے تو اب بھی اس row reduction کے process کو apply کرنے سے پہلے میں اس چیز کو revise کر دوں کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ کون کون سے row operations پہ apply کر سکتے ہیں اس پہ first one کون سا ہے کہ ہم ایک row کو کسی non zero scalar کے ساتھ multiply کر سکتے ہیں دوسرا row operation کیا ہے کہ ہم دو rows کو آپس میں interchange کر سکتے ہیں اور تیسرا row operation کیا ہے کہ ہم matrix کی کسی ایک row کو کسی non zero scalar سے multiply کر کے کسی دوسری row کے اندر add کر سکتے ہیں ان تینوں operations کے through جو ہمارے پاس determine changes آتی ہیں انہیں ہم نے ساتھ ساتھ mind میں رکھنا ہوگا اور انہیں ہر step کے اندر اچھی طرح سے آپ نے solve کرنا ہے تو اب ہم یہ example دیکھتے ہیں جس میں row reduction کے through ہم نے ایک matrix کا determine calculate کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں matrix given ہے evaluate determinant of a where a is equal to 0153 minus 69 261 اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے ہم row reduction method use کریں جس میں ہم جو given matrix ہے اس turn form میں convert کرتے ہیں اچھا تو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ h done form کیا ہوتی ہے اب جس طرح یہ matrix آپ کو given ہے matrix سے تو h done form اس کیا ہوگی کہ ہم نے first entry کو one بنانا ہے اس کے بعد جو first row کے اندر جو leading entry ہو وہ leading non zero entry کے right پہ ہو اس سے بھی ہم بنانا ہے اور اس سے نیچے بھی entry zero ہو اس کے بعد جو last row ہے اگر وہ non zero row ہے تو اس میں آپ کے پاس leading non zero entry کس equal ہوگی one کے equal ہونی چاہیے تو ایسے case میں ہم کہتے ہیں ہمارا جو matrix ہے وہ instant form میں convert ہو چکے ہے تو اب ہم یہ process یہاں پہ apply کریں تو یہاں پہ solution دیکھتے ہیں we will reduce capital a to row instant form which is upper triangular and then apply theorem two point one point two یہاں پہ کہا جارہا ہے determinant of a is equal to تو ہم matrix a کو لکھ zero نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کو یہاں نیچے entry zero کے علاوہ non zero نظر آ رہے ہیں اس دنیا ہم نے دو روز کو آپ میں interchange کر دیا کونسی first اور second کو تو دو روز کو جب ہم interchange کریں گے تو باہر minus sign آ جائے گا کیونکہ اب ہم نے یہ پڑا تھا کہ دو روز کو جب آپ determinant کے اندر interchange کرتے ہیں تو resultant matrix کا determinant minus times the original ہوتا ہے تو اس دیئے باہر minus sign آ جائے گا اب ہم نے یہاں پہ جو first non zero entry ہے first row کے اندر جو کہ three ہے اسے one بنانا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم first row میں سے three کو common نکال لیتے ہیں تو یہاں پہ three آ جائے گا تو minus already تھا تو minus three باہر یہاں پہ one minus two three یہ first row میں entries آ جائیں گی کیونکہ ہم نے three کو common نکال لیا تو next جو ہمارے پاس entry ہے وہ zero one five اور two six one ہے اس کے لیے مجھے یہ جو entry ہے نون zero جو کہ two ہے اسے میں نے zero بنانا ہے اس کے لیے میں کیا کروں گا میں first row کو minus two سے multiply کر کے third row کے اندر add کروں گا تو minus two times the first row was added to the third row اور یہاں پہ first entry zero بن جائے گی next ten پھر next minus five تو اب جو جو row operation ساتھ perform کریں گے تو وہ لکھتے جائیں گے تاکہ کہیں پہ اگر کوئی mistake ہو جاتی ہے تو آپ کو بتا ہو کہ آپ نے specific case میں کیا کیا تھا اس کے بعد اب آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو second row ہے اس میں leading non zero entry one ہے اس کے نیچے entry ten آپ کو نظر آ رہی ہے اسے ہم نے zero بنانا ہے تو اس دیہ اب ہم second row کو minus 10 سے multiply کر کے third row میں add کریں گے اور ہمارے پاس entries بن جائیں گی zero اور minus 55 اب ہم نے minus 55 جو third row کے اندر موجود ہے اس one بنانا ہے اس دیہ ہم minus 55 convert ہو چکا ہے آپ دیکھ رہ کے اندر leading zero entry one ہے اور جو اس next row کے اندر leading zero entry آ رہی ہے وہ right side پہ ہے تو ہر leading zero entry سے نیچے zero equal ہے اگر وہ موجود ہے تو اس دیہ ہماری last entry one equal ہے اب یہ matrix eastern form کے اندر موجود ہے اس کا determinant کس کے equal ہوگا وہ principal کیونکہ یہ upper triangular matrix ہے اس دیہ اس کا determinant principal diagonal entries کے product کے equal ہوگا تو یہ one کو جب multiply کریں گے تو یہ one کے equal ہوگا اس دیہ ہمارا final answer ہوگا minus three into minus 55 into one which is equal to 165 تو یہ ہمارا required answer ہے تو اس column operations apply کریں اور پھر بھی آپ given matrix کا determinant calculate کر سکتے ہیں next example اس سے related ہے جو آپ سٹوڈنٹس نے خود دیکھنی ہے اور یہ جو ہم نے رول reduction کا method دیکھا ہے اور کچھ خرمز دیکھیں اس سے related exercise کے اندر جو questions ہوں گے انہیں آپ solve کریں ہم پھر rot ہم آپ کچھ کچھ erin گ کچھ 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 موسیقی